اچھا بھئے کل کتاب الحوالہ ہم نے شروع کی تھی بھئے حوالہ کس کو کہتے تھے نقل الدین من ذمت الى ذمہ 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 اور آپ نے پڑھا کہ جب یہ تام ہو جائے قبول کے ساتھ تو پھر محیل ذمہ 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 محطال اس پر دوبارہ رجوع نہیں کر سکتا مگر یہ کہ اس کا حق حلاق ہو بھئی اور اس کا حق حلاق ہونے کی دو صورتیں ہیں امام عاظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک جبکہ تین صورتیں ہیں صاحبین کے نزدیک امام صاحب کے نزدیک دو صورتیں یہ کہ محطال علی مر جائے حالت افلاس میں تو اب رجوع کر سکتا ہے کس پر محیل پر رجوع کر سکتا ہے محطال بھئی یا بھئی محطال علی کیا کر دے انکار کر دے حوالے کا قسم کے ساتھ اور محطال محطال کے پاس کوئی بینا بھی نہ ہو صاحبین نے ایک تیسری صورت بھی ذکر کی کہ قاضی محطال علی کو کیا قرار دے دے مفلس لیکن امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک قاضی کا مفلس قرار دینے کا کوئی اعتبار نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا کیونکہ اس کا پتہ شہادت کے بغیر نہیں چل سکتا اور تو یہ شہادت ہوئی اس بات پر کہ اس کے پاس مال نہیں ہے تو یہ شہادت حالا نفی ہوئی اور شہادت حالا نفی درست نہیں بھلکہ شہادت تو کس لیے آیا کرتی ہے اس بات کے لیے کسی عمر زائد کو جو ظاہر کے خلاف ہو اس کے اس بات کے لیے شہادت ہوا کرتی ہے اور پھر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حوالہ دو قسم پر ہے ایک مطلقہ ایک مقیدہ حوالہ مطلقہ میں حوالہ مطلقہ آپ پڑ چکے بھئی کہ دین کو بس ویسے ہی ایک ذمہ سے نقل کر کے کس کی طرح دوسرے ایک ذمہ سے دوسرے ذمہ کی طرف نقل کر دیا اور مقیدہ وہ ہے کہ جس میں اس کو مقید کر دے کہ بھئی میرا دین یہ ادا کرے گا کیونکہ اس کے پاس میری امانت ہے اتنی ہی یا اس کے پاس میری مغصوب شہ ہے اتنی ہی یا اس کے پاس میرا اس پر میرا دین ہے تو یہاں دیکھا حوالے کو مقید کر دیا اس وضیعت کے ساتھ اس مغصوبہ شہ کے ساتھ یا اس دین کے ساتھ بھئی اور ان دونوں کے اندر بھئی جس کا زمان آتا ہے تو اگر وہ چیز حلاق ہو جائے تو اگر اس کا زمان آیا کرتا ہے تو پھر محتال آلے بری نہیں ہوگا اور اگر اس کا زمان نہیں آیا کرتا تو پھر محتال آلے کیا ہو جائے گا بری مثلا امانت ہے اس کا زمان نہیں آیا کرتا تو اگر اس کے پاس امانت دینے سے پہلی حلاق ہو گئی تو محتال آلے کیا ہو جائے گا بری ہو جائے گا اور اگر اس پر دین ہے وہ حلاق نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو متعین نہیں ہے مقصوبہ شہ ہے مقصوبہ شہ اگر اس کے پاس حلاق ہو جائے تو غاسب کے پاس اگر مقصوبہ شہ حلاق ہو جائے تو اس پر کیا آیا کرتا ہے زمان تو اس صورت میں یعنی وہ قیمت اس پر آ جائے گی اور وہ حوالے سے بری نہیں ہوگا اور کل آخر میں ہم مسئلہ پڑ رہے تھے بھئی کہ محتاج جب حوالہ صحیح ہو گیا دراہیم ودعہ کے ساتھ یا دراہیم مقصوبہ کے ساتھ یا دین کے ساتھ تو اب محتال محیل جو ہے محتال علیہ سے اس چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا مثلا بھئی آپ آئے میرے پاس آپ نے مجھ سے اپنے دین کا مطالبہ کیا میرے پاس زید بیٹھا تھا میں نے کہا بھئی یہ جو زید ہے اس پر میرا دین ہے اتنا ہی یا اس نے میری ایک چیز غصب کی ہے اتنے ہی کی یا میرے اس کے پاس ایک امانت ہے اتنی ہی تو میرا یہ دین جو تم مجھ سے طلب کر رہے ہو اب یہ دے گا میں نہیں دوں گا بلکہ یہ دے گا اور زید اس بات کو قبول کر لیتا ہے تو اب بھئی آپ مجھ سے مطالبہ نہیں کریں گے بلکہ کس سے کریں گے زید سے اور میں بھی زید سے مطالبہ نہیں کر سکتا کہ وہ دین یا وہ مقصوبہ شہ یا وہ ودیعت کیا کرو مجھے دے دو مجھے دے دو کیونکہ اب آپ کا حق یعنی طالب کا حق کیا ہو گیا اسے مطالب ہو گیا جیسے رہن کے اندر ہوتا ہے بھئی رہن کسی کے پاس آپ کسی سے قرض لینے گئے بھئی اس نے آپ سے کوئی چیز رہن رکھ لی تو اب یہ جو ہے اس رہن کے ساتھ مرتہین جس کے پاس رہن آپ نے رکھا ہے اس کا حق مطالب ہو گیا کیونکہ اس رہن کے ذریعے کیا کرنا ہے اس نے اپنے دین کو آپ سے وصول کرنا ہے لہٰذا اب آپ اس سے مطالبہ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ وہ دین ادا نہ کر دیں بھئی دین ادا تو یہ دین کے تو یہ رہن کے مثل ہوا بھئی یعنی وہ جو ودیعت یا وہ دین تھا جی یا وہ مقصوبہ شہ تھی لیکن رہن کا مرتبہ ہے آلہ اور یہ جو چیز ہے ان کے ساتھ جو تعلق آیا وہ تعلق کس درجے کا ہے تو رہن میں جو تعلق آیا وہ آلہ درجے کا ہے وہ موت کے بعد بھی وہ تعلق باقی رہتا ہے رہن کے اندر راہن مر جائے راہن مر بھی جائے تو مر سب سے پہلے وہ جو رہن رکھوایا تھا اس کے اندر سارے قرصہ برابر کے حصے دار نہیں ہوں گے بھئی بلکہ اگر اس کو قرص کے لیے بیچنے وغیرہ کی نوبت آتی ہے تو سب سے پہلے کس کا حصہ اس میں سے ادا کیا جائے گا مرتہین کا حصہ ادا کیا جائے گا معلوم ہوا اس کا مرتبہ آلہ ہے جبکہ حوالے کے اندر بھئی اگر محیل مر جاتا ہے تو وہ جو شہ مغصوبہ تھی یا وہ جو دین تھا یا وہ جو امانت تھی جس پر حوالہ کیا یعنی وہ جو حوالہ مقیدہ تھا بھئی اس میں سارے قرصہ کیا ہوں گے برابر کے شریک ہوں گے سورت سمجھ میں آگئی بھئی اچھا تو دیکھئے بھئی فلا جب یہ ہوا تو دراہی میں ودعا یا دراہی میں مغصوبہ یا دین پر بھئی یہ حوالہ صحیح ہے یعنی حوالہ مقیدہ فلا یطالب المحیل المحتال علیہ اب مطالبہ نہیں کر سکتا محیل محتال علیہ سے بھئی کس چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا ان دراہی میں ودیعت کا یا مغصوبہ شہ کا یا دین کا لئنہ تعلق بھی حق المحتال اس لئے کہ اس سے کس کا حق متعلق ہو گیا محتال کا حق متعلق ہو گیا باوجود اس کے کہ محتال برابر ہے محیل کے قرصہوں کے برابر ہے اس محیل کی موت کے بعد بھئی تعلق تو محتال کا آ گیا اب آپ کیا کر سکتے ہیں بھئی میں نے دین مثلا مقصوبہ شہ فرص کرو زید کے بعد مقصوبہ شہ تھی میں نے اس پر حوالہ کر دیا کہ اب آپ میرا دین کس سے وصول کریں بھئی زید سے میں بری ہو گیا اب آپ کس سے وصول کریں گے زید سے وصول کریں گے اور میں اب زید سے مطالبہ نہیں کر سکتا کہ وہ دراہی میں مقصوبہ مجھے دو کیوں نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کا حق اس سے متعلق ہو گیا لیکن آپ کا حق متعلق ہونے کے باوجود بھئی اگر میں مر گیا تو میرے اوپر اگر اور لوگوں کا بھی قرضہ ہے تو باقی قرضدار بھی کیا ہوئے اس کے اندر برابر کے شریک ہوئے بھئی 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 یہ بتلا رہے ہیں علامہ صدر الشریعہ کہ یہ جو ماتین نے اوپر کہا فَلَا يُطَالِبُ المُحِيلُ المُحْتَالَ علیہِ کہ اب مُحِيل مُحْتَالَ علیہِ سے اس مغصوبہ شیعہ یا ودیعہ شیعہ یا دین کا مطالبہ نہیں کر سکتا یہ جو ذکر فرمایا کہتے ہیں یہ وہم کو دور کرنے کے لئے ذکر کیا وہم کو اچھا وہم یہ پیدا ہوتا تھا کہ بھئی دیکھو اگر محیل مر جائے کون مر جائے تو اس مغصوبہ شیعہ میں یا ودیعہ میں یا دین کے اندر اس کے باقی قرضخوا بھی کیا ہوئے برابر کے شریک ہوئے معلوم ہوا ابھی بھی محیل کا تعلق ہے اس دین کے ساتھ یا اس مغصوبہ شیعہ کے ساتھ میرا تعلق ہے جب بھی تو کیا ہے میرے جتنے قرضخوا ہیں وہ سارے کیا ہوگئے اس کے اندر برابر جب میرا ابھی بھی اس کے ساتھ تعلق ہے یعنی میرے مرنے کے بعد بھی جب میرے سارے قرضخوا اس میں برابر کے شریک ہو جاتے معلوم میرا تعلق ہے میرا تعلق ہے مجھے مطالبے کا حق ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے میرا حق تعلق ہے تو بتلایا کہ تعلق تو ہے لیکن اب چونکہ محتال کا تعلق ہو گیا لہذا اب یہ اس مطالبہ تو اس وہم کو دور کر رہی وہم پیدا ہوتا تھا کہ اس کا تعلق ابھی بھی ہے لہذا اس میں برابر کے شریک ہے شریک نہیں بھئی معلوم میرا حق ابھی بھی اس سے مطالبہ جب مطالبہ ہے تو معلوم میں اس کا مطالبہ کر سکتا ہوں تو یہ وہم پیدا ہوتا تھا کہ اب بھی مطالبہ کر سکتا ہے تو اس وہم کو دور کر دیا کہ نہیں بھئی اب اسے مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے اس لئے مطالبہ نہیں کر سکتا محیل 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 بوجود اس کے محیل برابر ہے محیل کے سارے قرصہوں کے بعد موت ہی اپنی موت کے بعد بھئی سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے انما قال هادا لدفع تواہم مطالبہ یہ جز فرمایا کہ مطالبہ نہیں کر سکتا محیل یہ کیوں فرمایا کہتے ہیں لدفع تواہم اس وہم کو دور کرنے کے لئے کہ محیل جب وہ برابر ہیں محیل کے باقی کرسخواہوں کے اس کی موت کے بعد محیل کا حق ابھی بھی مطالبہ ہے اس دین کے ساتھ بھئی اسی صفحے پر دیکھ یہ صفحہ نہ پڑھ تھی کنارے پر یہ عبارت رہ گئی تھی کاتب نے ہاشی پر لکھ دی ہے ساتھ معلوم ہوا کہ محیل کا حق ابھی مطالبہ ہے اس دین کے ساتھ فَيَنْ بَغِي اَنْ يَكُونَ لِلْمُحِيلِ حَقُ الْمُطَالَبَت حَقُ الطَلَبِ مِنَ الْمُحْطَالِ علیہی تو مناسب یہ ہے کہ محیل کو مطالبے کا طلب کرنے کا حق ہونا چاہیے کس سے محطال علیہ سے بھئی حق ہونا چاہیے سمجھ میں آیا بھئی اس وہم کو دور کر دیا کہ حق تو اس کا مطالبہ ہے لیکن چونکہ محطال کا حق بھی مطالبہ ہوگیا لہذا اب یہ مطالبہ فَالْحَاسِلُ حَاسِلِ کَلَامِيَ اَنَّ الْحَوَالَةَ بِدْدَيْنِ وَإِنْكَانَتْ مُجِبَت لِتَعَلُّ حَقِ الْمُحْطَالِ بِذَالِكَ دَيْنِ کہ حوالہ دین کے بدلے جو ہے وہ اگرچہ ثابت کرنے والا ہے محطال کے حق ہو بِذَالِكَ دَيْنِ اس دین کے ساتھ لیکن لیکن یہ رہن سے ادنا درجہ کا ہے حَتَّى لَا يَقُونُ الْمُحْطَالُ اَحَقَّ بِهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُحْحِيلِ یہ رہن سے ادنا درجہ کا ہے یہاں تک محطال وہ زیادہ حق دار نہیں ہوگا اس کا محطال کی موت کے بعد بلکہ سارے خرصہ کیا ہو جائیں گے اس میں برابر بھئی محطال کے ساتھ بھئی وَفِي الْمُطْلَقَةِ اور حوالہ مُطْلَقَةِ کے اندر لَهُ تَلَبُ مِنَ الْمُحْطَالِ عَلَيْهِ مُحْطَال کو طلب کرنے محطال علی سے طلب جی لَهُ اَيْلِ مُحِيلِ حوالہ مُطْلَقَة میں مُحِيل کو طلب کرنے کا حق ہے کس سے طلب کرنے کا محطال علی سے اَيْن کَانَتِ الحوالة مُطْلَقَةً اگر حوالہ مُطْلَق ہوا غیر مُقَيَّدَةٍ مُقَيَّد نہ ہوا بِالْوَدِعَةِ اَوِ الْمَغْصُوبِ اَوِ الدَّيْنِ وَدِعَةِ مَغْصُوبِ الدَّيْن کے ساتھ فَلِلْمُحِيلِ طَلَبُ الْوَدِعَةِ وَالْمَغْصُوبِ وَالْدَّيْنِ مُحِيل کو حق ہے وَدِعَةِ مَغْصُوبِ دَيْن کو طلب کرنے کا مِنَ المُحْتَال عَلَيْهِ کِس اگر مُطْلَق بھئی دیکھو زہد نے میری ایک چیز غصب تو کی ہے اب آپ میرے پاس اپنا دین طلب کرنے آئے تو میں نے حوالہ کس پر دکھیا زہد پر کس پر حوالہ کیا اس نے میرے ایک چیز غصب کیا جو ایک لاس کی ہے مالانا لیکن میں حوالہ مقیدہ نہیں دکھرتا بلکہ کونسا کرتا ہوں مُطْلَق یہ نہیں دکھر کرتا کہ میری وہ غصب شدہ چیز اس کے پاس ہے وہ کیا کرے گا آپ کو مُطْلَق کہہ دیتا ہوں میرا وہ دین کون ادا کرے گا زہد ادا کر دے گا اور زہد نے قبول کر لیا جی تو اب میں نے بھئی اس مقصوبہ شہر یا اس بدیعات پر حوالہ کیا یا مُطْلَق کیا ہے مُطْلَق کیا ہے لہٰذا اب میں اس چیز کا مطالبہ اس سے کر سکتا ہوں اس پر دین ہے یا میرا اس کے پاس جو ودیعات پڑی ہے یا مقصوبہ شہر کیونکہ حوالہ میں نے اس کے ساتھ مقیدہ نہیں کیا وَلَمْ تَبْتُل بِأَخْذِ مَا عَلَيْهِ اَوْعِنْدَهُ اور حوالہ باطل نہیں ہوتا بِأَخْذِ ساتھ لینے بسبب لینے مَا اس چیز کو عَلَيْهِ جو کس پر ہے مُحْتَالَ عَلَيْهِ پر ہے بھئی میں نے حوالہ مُطْلَقہ کیا نا مُقَيَّدہ تو اور پھر وہ چیز اسے لے بھی سکتا ہوں وہ چیز اگر میں نے اسے لے لی جو اس پر ہے کیا چیز اس پر ہے مثلا دین ہے اَوْعِنْدَهُ یا جو چیز اس کے پاس ہے یعنی وہ مقصوبہ شہر یا وہ امانت میں اس سے لے بھی لوں پھر بھی حوالہ باطل نہیں ہوگا بلکہ حوالہ اب بھی صحیح ہے دین کس کو عدا کرنا پڑے گا زید کو عدا کرنا پڑے گا کیونکہ میں نے مُطْلَق کیا تھا ان چیزوں سے مقید کیا ہی نہیں تھا اَيْلَمْ تَبْتُ لِلْحَوَالَةُ بِأَخْضِ الْمُحِيلِ مَا عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ اَوْعِنْدَهُ یعنی حوالہ باطل نہیں ہوتا بِأَخْضِ الْمُحِيلِ کس کے لے لینے سے محیل کے لے لینے سے مَا اس چیز کو عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ جو کس پر تھی محطعل علی پر تھی یا جو چیز اس کے پاس تھی اس پر کیا تھی بأئی بطلار ہے اس پر ہے یا اس کے پاس ہے وَهُوَ الدِيْنُ وَالْمَغْصُوبُ وَالْوَدِعَتُ وہ دین ہے یا مغصوب شہ ہے یا وَدِعَت ہے سواعن تو کہتا ہے بأئی سواعن کانت الحوالت متلقاتا او مقیدتا بأئی برابر ہے کہ چاہے حوالہ متلق ہو یا مقید ہو دونوں صورتوں میں حوالہ باطل نہیں ہوگا ہے بھئی میں نے تو اس کو مقید کیا ہی نہیں تھا کہ وہ دین اس سے لے لینا میرا یا میری اس سے ودیعت اس کے پاس ہے اس وجہ سے لے لینا یا میرا اس کے پاس مقصوبہ شہر لے لینا میں نے تو مطلق حوالہ کیا تھا جب مطلق حوالہ کیا تو اب مجھے اس چیز کے مطالبے کا بھی حق ہے میں اسے لے بھی سکتا ہوں اور حوالہ باطل بھی نہیں ہوگا کیونکہ ان چیزوں پر حوالہ نہیں ہوا تھا اور مقیدہ کے اندر بھی حوالہ باطل نہیں ہوگا اگر یہ چیزیں میں اس سے لے لوں کس کے اندر بھئی میں نے آپ مجھ سے دین کا مطالبہ کرنے آئے میں نے آپ کے دین کا حوالہ کیا کس پر زید پر اور کیا کہہ کر کیا کہ اس کے بعد اس پر میرا دین ہے یا اس کے بعد میری ودیعت ہے یا اس کے بعد میری مقصوبہ شہ ہے حوالہ کر دیا اب مجھے مطالبہ کا حق ہے اب مجھے زید سے مطالبہ کا حق پھر اس کے باوجود اگر میں زید سے مطالبہ کرتا ہوں یا وہ خود وہ چیز مجھے واپس دے دیتا ہے تو یہ اس نے تعدی کی بھئی کیونکہ اب مجھے مطالبہ کا یا چیز واپس لینے کا حق جس کے ساتھ کس کا حق مطالبہ ہو چکا تھا مطالبہ کا حق مطالبہ تو اس نے تعدی کی لہٰذا حوالہ باطل زمان اس پر ہے تو کہتے ہیں برابر ہے حوالہ مطلقہ یا مقیدہ ہو دونوں صورتوں میں وہ بری نہیں ہوگا ففل مطلقہ تھی مطلقہ کے اندر ظاہر ہے یہ بات بھئی باقی حوالہ مقیدہ کے اندر اس لئے کہ محیل اس کو حق نہیں ہے مطالبہ سے چیز لینے کا فیدہ دفاع علیہ المطالبہ جب حوالے کر دیا دے دیا اس کو مطالبہ علیہ نے مطالبہ نے وہ چیز کس کو دے دی محیل کو فقط دفاع ما تعلق بھی حق المطالبہ پس تحقیق اس نے وہ چیز دے دی جس کے ساتھ کس کا تعلق ہوا تھا محطال کا حق متعلق تھا فیض من المحتال علیہ تو زامن ہوگا محتال علیہ زامن ہوگا وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُحِيلِ لِلْمُحْتَالِ عَلَيْهِ عِنْدَ طَلَبِهِ مِسْلَ مَا حَلَا اِنَّمَا اَحَلْتُ اَحَلْتُ ہونا چاہیے اِنَّمَا اَحَلْتُ بِدَيْنِ قَانَ لِيْهَ لَيْكَا سورتِ مسئلہ یہ بھئی سورتِ مسئلہ آپ طالب ہیں آپ میرے پاس آئے آپ مطالبہ کیا کہ بھئی وہ جو ایک لاس آپ نے میرا دین دینا ہے وہ دے دو میں نے حوالہ کر دیا کس پر بھئی زید کہ زید کیا کرے گا میرا دین یہ ادا کرے گا میں بری ہوں بھئی آپ دونوں نے قبول کر لیا بھئی اچھا پھر زید نے کیا کیا آپ کو وہ ایک لا محتال علی نے وہ ایک لاکھ روپے آپ کو ادا کر دیے اب جب اس نے ایک لاکھ ادا کر دیے اب وہ میرے پاس آیا بھئی کہ میں نے آپ کا قرضہ اتارا ہے لاؤ بھئی مجھے اب اپنے ایک لاکھ روپے دے دو میں نے اس کو کہا بھئی میں نے ویسے حوالہ نہیں کیا تھا اے زید آپ نے بھی تو میرا ایک لاکھ دین دینا تھا میں نے تو یہ اس پر حوالہ کیا تھا وہ برابر ہو گیا کہتے ہیں بھئی اب اس صورت میں محیل کے قول کو قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہاں محیل ہوا مدعی کس چیز کا زید پر ایک لاکھ دین کا اور زید کیا کر رہا ہے اس کا انکار کر رہا ہے اور قول کس کا معتبر ہوتا ہے منکر کا میرے ذمہ بینا ہے میں بینا پیش کروں بھئی کہ میرا زید پر کتنا تھا ایک لاکھ اور بینا میرے پاس نہیں ہے تو قول کس کا قبول کیا جائے گا یعنی محتال علی کا قول کیا جائے گا معلوم ہوا محیل کے قول کو قبول سورت سمجھ میں آگئی وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُحِيلِ اور قبول نہیں کیا جائے گا محیل کے قول کو للمحتالی علیہی کس سے جو اس نے محتال علیہ سے کیا عِندَ طَلَبِهِ کب جب اس نے محتال علیہ نے کیا کیا طلب کیا کیا طلب کیا مِسْلَ مَا حَالَ مِسْلَ مَا آحَالَ ہونا چاہیے بھئی سمجھ میں آیا بھئی احالہ ہونا چاہیے مِسْلَ مَا آحَالَ تو وہ طلب کرنے کے لئے آیا محتال علیہ کیا چیز طلب کرنے کے لئے مِسْلَ مَا آحَالَ مثل اس کے جو اس نے کیا کیا تھا حوالہ کیا تھا بھئی حوالہ کتنے کا کیا تھا ایک لاکھ تو وہ ایک لاکھ زہر نے دے دیا اب اسی کا مثل مجھ سے طلب کر رہا ہے کہ مجھے کیا عدا کرو ایک لاکھ جو میں نے آپ کی طرف سے عدا کیے تو یہ قول محیل کا اب قول آرہا ہے یہ قول قبول نہیں کیا جائے گا یہ قول کیا کہا اس نے محیل نے کہتے ہیں میں نے تو حوالہ کیا تھا ایسے دین پر کان علی علی کا جو میرا آپ پر تھا میں نے تو کس پر حوالہ کیا تھا میں نے تو ایسے دین پر حوالہ کیا تھا جو میرا آپ پر تھا یعنی یہ جو میں نے حوالہ کیا تھا یہ ویسے نہیں کیا تھا اس لئے کیا تھا یہ آپ ویسے نہیں مان گئے تھے میری طرف سے ایک لاکھ دینے پر بلکہ کیوں میرا آپ پر کیا تھا ایک لاکھ دین تھا دیکھیں اب تفصیل سے یہ صورت بتلا رہے ہیں تو یہ قول قبول نہیں کیا جائے گا اے احال رجلن رجلن حوالہ کیا ایک آدمی نے دوسرے پر ایک آدمی نے دوسرے کا علا آخرت دوسرے پر بھی مئتن بھئی کتنے پر سو پر فدہ دفع المحتال علیہ پس دے دیا محتال علیہ نے کس کو دے دیا محتال کو دے دیا سم طلب المحتال علیہ تلکل مئت من المحیل پھر طلب کیا محتال علیہ نے وہ سو کس سے طلب کیے جو اس نے ادا کر دیا وہ اس نے محیل سے طلب کیا محیل کہتا میں نے تو حوالہ کیا تھا اس سو پر جو میرے آپ پر تھے محتال علیہ انکار کرتا ہے اس بات کا کہ اس پر کوئی چیز تھی کہ اس پر کوئی دین تھا اس کا کیا کرتا ہے محتال علیہ کا معتبر ہے نکے محیل کا وَلَا يَكُنُو یہ ترشوبے کا جواب دے رہے ہیں شوبہ یہ پیدا ہوا اس نے حوالہ زہد نے قبول کیا تھا یا نہیں میری طرف سے اس نے حوالہ تو قبول کیا تھا جب حوالہ قبول کر رہا ہے تو یہ گویا کہ اقرار کر رہا ہے کہ اس نے میرا کتنا دینا تھا ایک لاس اقرار آگیا ہے اس کے اندر بھئی ویسے وہ قبول نہیں کر رہا کہتے ہیں نہیں بھئی حوالہ ہمیشہ دین کی وجہ سے تو نہیں ہوتا بلکہ کبھی کبھار ویسے بھی کبھی ویسے بھی ہو جاتا ہے بھئی سمجھ میں آیا وہ زید تبلیغی آدمی ہے نیک آدمی ہے اس نے ویسے امیر آدمی ہے اس نے کہا چلو بھئی اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو کیا کرتا ہوں میں آدا کر دیتا ہوں تو بغیر دین کے بھی تو حوالہ ہوتا ہے لہذا اس کا حوالے کو قبول کرنا یہ اس بات کا اقرار نہیں ہے کہ اس نے محیل کا کیا دینا ہے ذہن دینا تھا یہ اس بات وَلَا يَكُونُ قُبُولُ الْحَوَالَةِ اقراراً مِنَ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ بِمِعَتٍ اور حوالے کو قبول کرنا یہ بھئی اقرار کرنا نہیں ہے کہ محتال علیہ پر محتال علیہ اقرار بِمِعَتٍ مِعَتٍ کا تعلق کس سے ہے اقرار یہ سو کا اقرار نہیں ہے مِنَ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ کس کی طرف سے محتال علیہ کی طرف سے سو دین کا اقرار نہیں ہے لِأَنَ الْحَوَالَةَ تَتْصِحُ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَكُونَ لِلْمُحْیلِ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ شَيْعُونَ اس لئے کہ حوالہ صحیح ہوتا ہے بغیر اس کے کہ محیل کا محتال علیہ پر کوئی چیز ہو بغیر دین کی بھی حوالہ کیا ہو جاتا ہے صحیح تو یہ حوالہ قبول کرنا اس بات کا اقرار نہیں ہے کہ اس پر دین بھی تھا وَلَا قَوْلُ الْمُحْتَالِ لِلْمُحْیلِ عِنْدَ طَلَبِهِ جی اس کا عطف بھی بھئے وہ قَوْلُ الْمُحْیلِ ما قبل میں عبارت جو آئی تھی اَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُحْتَالِ لِلْمُحْیلِ مُحْتَال کا قول قبول نہیں کیا جائے گا یہ لا زائدہ ہے سمجھ میں آیا بھئے یہ لا زائدہ ہے سمجھ میں آیا بھرنا تو نفی پر نفی داخل ہو اس بات کا فائدہ دیتی ہے پیچھے ہے لا يُقْبَلُ اور یہاں پر ہے لا تو لا نفی پر نفی داخل ہو کیا ہوا اس بات معلوم ہوا قبول کیا جائے گا حالانکہ یہ تو مراد نہیں ہے تو یہ کبھی کبھار سائی لے کر آتے ہیں کلام منفی کے اندر ہم آتوف پر بھی لا داخل کر دیتے ہیں اور تو وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ یہ عبارت بانگی قبول نہیں کیا جائے گا مُحْتَال کے قول کو بھی جو اس نے کس سے کیا مُحْیل سے کیا عِنْدَ قَلَبِهِ صورتِ مسئلہ یہ آپ نے بھئے میں نے کتنا حوالہ کیا زہد پر دین کا ایک لاکھ کا حوالہ زہد پر کر دیا آپ ہوئے مُحْتَال میں ہوا مُحْیل اور زہد کون ہوا مُحْتَال عَلَي مُحْتَال عَلَي نے آپ کو ایک لاکھ روپیہ دے دیا جب اس نے ایک لاکھ آپ کو دے دیا میں آپ کے پاس پہنچا لاؤ بھئی لاؤ وہ ایک لاکھ روپیہ مجھے دے دو بھئی آپ نے میرا بڑا کام کر دیا زہد سے کتنے نکلوا دیئے ایک لاکھ نکلوا دیئے لاؤ بھئی اچھا آپ کہتے ہیں بھئی میں آپ کو کیوں دوں یہ تو حوالہ جو آپ نے زہد پر کروایا تھا کیوں کروایا تھا میرا آپ پر کتنا دین تھا ایک لاکھ دین تھا کہتے ہیں اب قول کس کا معتبر میں کہہ رہا ہوں دین نہیں ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں میرے اوپر آپ مُحْتَال کیا کہہ رہے ہیں مُحْیل پر میرا ایک لاکھ دین تھا کہتے ہیں نہیں بھئی مُحْتَال کی بات نہیں چلے گی یہاں پر سمجھ میں آیا بھئے یہاں پر محیل کی بات چلے گی اس لئے کہ محتال مدعی ہے کس چیز کا ایک لاکھ دین کا اور محیل اس کا کیا ہے منکر اور قول کس کا معتبار منکر کا لہذا محتال کے قول کو دیوار پر مارا جائے گا بھئے وَلَا قَوْلُ الْمُحْتَالِ لِلْمُحِيلِ اور محتال کا محیل سے جو قول ہے عِندَ طَلَبِهِ کب جبکہ محیل طلب کرتا ہے اس سے وہ دین بھئے وہ جو اس نے وصول کیا ہے عِندَ طَلَبِهِ ذَلِكَ جب وہ اس سے وہ مال کیا کرتا ہے طلب کرتا ہے کونسا قول اَحَلْتَنِ بِدَيْنِ لِيَا لَيْكَ تُو نے حوالہ کیا تھا حوالہ کروایا تھا میرا ایسے دین پر جو میرا تجھ پر تھا بھئے میرا تم پر دین تھا اس لئے حوالہ تم نے زیاد پر کروایا تھا ویسے حوالہ نہیں کروایا اَحَلَى يعني حوالہ کروایا وَأَخَذَ الْمُحْتَالُ المَالَ مِّنَ المُحْتَالِ عَلَيْهِ اور محطال نے لے لیا مال کو محتال علے سے فَطَلَبَ الْمُحِلُ ذَلِكَ الْمَالَ مِّنَ المُحْتَالِ طلب کیا محیل نے وہ مال محتال سے فَقَالَ الْمُحْتَالُ لِيْلْمُحِلُ تو محطال محیل سے کہتا ہے قَدْ اَحَلْتَنِ بِالدَّيْنِ الَّذِي لِعَلَيْكَ کہ تحقیص انہیں حوالہ کروایا تھا اس دین پر جو کہ میرا تم پر تھا وَالْمُحِيلُ يُنْكِرُ أَنَّ عَلَيْهِ شَيْئًا اور محیل انکار کرتا ہے اس بات کا کہ اس پر کوئی چیز تھی فَالْقَوْلُ لَهُ تُقَوْلُ مُحِيلُ کا معتبر ہے لَا لِلْمُحْتَالِ وَلَا يَقُونُ الْحَوَالَةُ اِقْرَارًا مِنَ الْمُحِيلِ اور حوالہ یہ اقرار اقرار آگے کیا رہا ہے بدین یہ دین کا اقرار نہیں ہے من المحیل کس کی طرف سے جو میں نے آپ کی طرف سے حوالہ کروایا آپ کے لئے حوالہ کروایا تھا کس پر زہد پر اس سے کوئی اقرار نہیں لازم آتا کہ آپ کو میں نے دین دینا ہے سمجھ میں ہے لِأَن وَلَا يَقُونُ الْحَوَالَةُ اِقْرَارًا مِنَ الْمُحِيلِ بِدْدَيْنِ اس لئے کہ حوالہ یہ اقرار بِدْدَيْن نہیں ہے محیل کی طرف سے لِلْمُحْتَالِ عَلَى الْمُحِيلِ دین کس کا ہو بھئی محتال کا ہو کس پر محیل پر کوئی دین ہو فَإِنَ الْحَوَالَةَ مُسْتَامَلَةٌ فِي الْوَقَالَتِ اس لئے کہ حوالہ استعمال ہوتا ہے کبھی کس کے اندر وقالت میں تو گویا یہاں میں نے آپ کو وکیل حلق سے حوالہ بولا تھا لیکن دراصل میں نے آپ کو کیا بنایا تھا وکیل بنایا تھا کہ زیج سے ایک لاکھ وصول کرو اور مجھے لاکھار دے دو بھئی وَيَكْرَهُ سُفْتَاجَتُو اور مکروح ہے سُفْتَاجَ سُفْتَاجَ وَهِيَ اِقْرَازٌ لِسُقُوتِ خَطَرِ تَرِقِ اور یہ قرض دینا ہے راستے کے خطرے کو گرانے کے لئے دور کرنے کے لئے بھئی بھئی دیکھئے صورت مسئلہ یہ بھئی آپ کا گھر ہے کراچی میں آپ کاروبار کر رہے ہیں لاہور کے اندر اب یہاں آپ نے مال وغیرہ کمایا اب آپ یہاں سے کراچی لے کر جاتے ہیں تو راستے میں خطرہ ہے تو اس خطرے سے بچنے کے لئے آپ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں ایک اور شخص کو اپنا مال بطور قرضے کے دے دیتے ہیں کس کو دے دیتے ہیں قرضے کے بطور قرضے کے دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ میرا مال وہاں پر فلان کو دے دینا کیا کرنا میرے گھر میں یہ مال میرا گھر میں دے دینا گھر میں دے دینا تو اب آپ کا مال محفوظ ہو گیا کیونکہ آپ نے کس طریقے پر دیا ہے مال قرض کے طریقے پر سمجھ میں آیا اور قرض یعنی امانت کے طریقے پر نہیں دیا امانت کے طریقے پر دیتے ہیں وہ تو راستے میں اگر لوٹ بھی جاتا تو پھر کیا ہو جاتا حلاق ہو جاتا اس میں تو زمان نہیں تو یہاں قرض کے طریقے پر دیا اب آپ کا مال راستے کے خطرے سے محفوظ ہو گیا اور وہ آپ کے وہاں گھر پہنچا دیتا ہے سمجھ میں آیا تو اس کو کہتے ہیں سفتجہ کیا کہتے ہیں سفتجہ کہتے ہیں تو یہ قرض دینا تو یہ اب آپ نے اس شخص کو بطور قرض کے دے دیا اور راستے کا خطرہ کیا ہوا اس سے ساقت ہو گیا اس کی وجہ سے تو یہ مکروح ہے مالانا سمجھ میں آیا اس لئے کہ قرض دے رہے ہیں اور حدیث میں آتا ہے جو قرض بھی نفع کھینچے وہ کیا ہے ربع تو یہاں بھی آپ قرض کے ذریعے کیا نفع اٹھا رہے ہیں راستے کے خطرے سے راستے کے خطرے کو دور کر رہے ہیں تو یہ اس لئے مکروح ہے سمجھیں یہ دوسری صورت یہ ہے بھئی جو آج کل رائش ہے آپ یہاں کسی کو پیسے دیتے ہیں وہ یا باہر کے ممالک میں اس طرح ہوتا ہے باہر کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اور وہاں سے وہ پیسے وہاں دفاتر بنے ہوتے ہیں پیسے جمع کروا دیتے ہیں اور یہاں پر وہ اس کے گھر والے وصول کر لیتے ہیں بھئی اس کو ہنڈی کہتے ہیں ہنڈی ہے اس طرح ہنڈی کہتے ہیں اگلے دن ادھر گھر والوں نے وصول کر لیے بھئی اور کچھ پیسے وہ کٹ لیتے ہیں سمجھ میں آیا جی تو یہ تو پھر اور بھی کراہت آگئی کہ دے آپ زیادہ رہے ہیں اور گھر والے وصول تھوڑے کر رہے ہیں کچھ وہ بھی کٹتے ہیں بھئی حالانکہ یہاں تو مساوات شرط تھی تو یہ تو فرمت آگئی وَيُقْرَهُ السُفْتَجَةُ اور سُفْتَجَةَ مَقْرُوحَ ہے وَيُقْرَضُن لِسُقُوتِ خَطَرِ الطَّرِقِ اور یہ قرض دینا ہے راستے کے خطرے کو ساقت کرنے کے لیے بھئی اس کو یہاں پر کیوں ذکر کیا سفتجہ کو حوالے کے بعد میں کیوں ذکر کر دیا بھئی کہتے ہیں بھئی اس لیے کہ اس میں بھی راستے کے متوقع خطرے کو آپ نے دوسرے کے حوالے کر دیا کیا کر دیا راستے میں جو متوقع خطرہ تھا اس کو کیا کر دیا دوسرے شخص ہے دوسرے تاجر کے اس لیے اس وقت حوالے وَيُقْرَوْد جی فِي الْمَغْرِب مغرب کتاب کے اندر ہے بھئی السُفْتَجَةُ بِزَمِّ سِنِ وَفَتْحِتَائِ بھئی سن کے زمے اور تا کے فتحے کے ساتھ سفتجہ یہ ہے کہیں یَدْفَعَ الَا تَاجِرٍ مَالًا جی کہ حوالے کرے کسی تاجر کے مال بھئی بطریق الاقترازی کس طریقے پر قرض دیں کے طریقے پر یَدْفَعَهُ الَا صَدِقِهِ فِي بَلَدٍ آخَرَ تاکہ حوالے کر دے اس کے دوسرے اس کے دوسرے حوالے کر دے دوسرے شہر میں وَإِنَّمَا يُقْرِزُهُ لِسُقُوتِ خَطَرِ التَّرِقِ اور اس کو قرض کیوں دیتا ہے راستے کے خطرے کو ساخت بطور امانت کے نہیں دیتا بلکہ کس طریقے پر دیتا ہے حد تاکہ راستے کا خطرہ ساخت ہو جائے بلکل اچھا اب علامہ صدر شریعہ سفتجہ کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ یہ لفظ غیر عربی لفظ ہے لیکن عربی بنا لیا گیا یعنی سمجھ میں آیا بھئی تو کہتے ہیں یہ سفتجہ لفظ کی تخطیق کر رہے ہیں وہی تعریب و سفتہ یہ تعریب ہے کس کی سفتہ تعریب کہتے ہیں عجمی لفظ کو عربی بنانا تعریب کسے کہتے ہیں عجمی لفظ کو عربی بنانا یعنی عربی زبان میں شامل کر لینا تو یہ دراصل فارسی لفظ تھا سفتہ اور سفتہ سے پھر عربی میں چلا گیا اس کو اپنی زبان کے مطابق کیا بنا لیا گیا سفتجہ تو یہ کہتے ہیں یہ تعریب ہے سفتہ کی فارسی لفظ ہے وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْإِقْرَاضُ الْمَذْكُورُ بِهَادَ لِسْمِ تَشْبِيحًا لَهُ بِوَضْعِ الدَّرَاہِمِيَ سفتہ اصل میں فارسی میں کہتے ہیں ایسی چیز کو جو اندر جس میں سراخ ہو جو کھوکھلی ہو اندر سے جو کھوکھلی ہو تو پرانے زمانے میں کیا کرتے تھے بھئی سفر کرتے تھے مشکل تھے سفر بڑے طویل سفر ہوتے تو مال وغیرہ ساتھ ہوتا بڑا خطرہ ہوتا تو بھئی عمومن کیا کرتے کوئی چیز اندر سے کھوکھلی وغیرہ کر کے اس کے اندر کیا کرتے تھے دراہیم کو چھپا دے مثلا لاتھی عصا وغیرہ ہوتی اس عصا تو اندر سے کھوکھلہ کر دیتے سراخ کیا اس کے اندر اس میں دراہیم و دنانی ڈال دی اور پھر بند کر دیا سمجھ میں آیا جی تو وہ سفتہ و کھوکھلی چیز کو کہتے ہیں کہتے ہیں یہ جو مذکورہ اقراض ہے مذکورہ طریقے پر قرضہ دینا ہے اس کا یہ نام کیوں نہ اکھا گیا کہتے ہیں اس کو تشبیح دیتے ہوئے کس کے ساتھ دراہیم و دنانی کو سفاتج جمع ہے سفتجہ کی سفاتج میں رکھنے کے ساتھ تشبیح دیتے ہوئے سفاتج کیا ہے وہ اشیاء جو اندر سے کھوکھلی ہوں جن کا پیٹ خالی ہو جیسے کہ عصہ لاتھی کو کیا کر دیا جاتا ہے مجووف کر دیا جاتا ہے اندر سے خالی کر دیا جاتا ہے اور اس میں چھپا دیا جاتا ہے مال کو وَإِنَّمَا شُبِّحَ بِهِ بَيْسَ کو اس کے ساتھ تشبیح کیوں دی گئی تشبیح دی گئی لِأَنَّ قُلَّ مِّنْهَا اِحْتِيَالُنُ اس لئے کہ ان میں سے ہر ایک حیلہ ہے لسقوط خطر طریق راستے کے خطرے کو دور کرنے بھئے جیسے لاتھی کے اندر کیا کیا جاتا تھا خوکلی لاتھی کے اندر مال چھپا کر ہیلہ کیا جاتا تھا اس کو راستے کے خطرے کو دور کیا جاتا تھا تو اس طرح جو قرضہ دیا جاتا ہے اس میں بھی کیا کیا جاتا ہے راستے کے خطرے کو دور کیا جاتا ہے تو یہ اس کے مشابہ ہوا لہٰذا اس کو وہی نام دے دیا یا اس وجہ سے لِأَنَّ أَسْلَحَا أَنَّ الْإِنسَانَ اِذَا عَرَادَ یا اس لئے کہ اس کی اصل یہ ہے کہ انسان جب ارادہ کرتا ہے سفر کا وَلَهُ نَقْدٌ اور اس کے پاس کیا ہے نَقْدِي ہے اَوْ اَرَادَ اِرْسَالَهُ الْا صَدِّقِهِ یا اس کو بھیجنے کا ارادہ کرتا ہے اپنے دوست کے پاس فَوَزَهَهُ فِي صُفْتَجِن وہ اس کو کس کے اندر رکھ دیتا ہے صُفْتَج کے اندر رکھ دیتا ہے سُمَّ مَا ذَلِقَ خَافَتْ تَرِيخ پھر اس کے باوجود وہ راستے سے خوف کرتا ہے فَاَقْرَضَ مَا فِي صُفْتَجَتِ تو وہ قرض دیتا ہے اس چیز کو جو کس کے اندر رکھی تھی اس نے بھئی لاتک ہو کری تھی اس کے اندر مال رکھ دیا پھر بھی خوف دور نہیں ہو رہا تو اس کو نکال کر کیا کر دیتا ہے کسی تاجر کو بطورے تو لہٰذا وہ قرض دیتا ہے اس چیز کو جو اس نے صُفْتَجَا میں رکھی تھی کس کو دیتا ہے انسانا آخرہ کسی دوسرے انسان کو فَاَقْرَضَ مَا فِي صُفْتَجَتِ تو صُفْتَجَا کا اطلاق ہوا اس چیز کے خرد دینے پر جو کس کے اندر تھی صُفْتَجَا کے اندر تھی سمجھ میں آیا بھائی یہ دوسری وجہ تسمیہ ذکر کر رہے ہیں دوسری وجہ تسمیہ کیا کہ انسان کیا کرتا ہے حیلہ کرتا ہے سفر کا ارادہ کرتا ہے تو لاتھی یہ وغیرہ کوئی کھوکلی چیز ہے اس کے اندر اس نے دراہیم چھپا دی یہ چھپانے کے باوجود تسلی نہیں ہوئی تو اب وہ جو چیز اس نے چھپائی ہوئی تھی کس کے اندر چھپائی تھی سفتجہ کے اندر چھپائی تھی وہ سفتجہ میں سے چیز نکال کر کیا کرتا ہے جسے تاجر کو قرض دے دیتا ہے اس لئے اس کا نام اس قرآن کا نام سفتجہ رکھ دیا کیونکہ اس میں بطور قرض کے کیا چیز دے رہا ہے جو کس میں سے نکالی ہے سفتجہ میں سے نکالی ہے یہ ہے تحقیق سم مشاہ فیل اقراض لسقوط خطر طریق یہ تو تھی اس لفظ کی تحقیق بھئی کہ یہ جو سفتجہ سے نکال کر جو دیا بطور قرض کے اسی قرض دینے کیا نام رکھ دیا سفتجہ لیکن پھر شائع ہو گیا پھر ہر وہ مال جو اس طریقے پر دیا جائے چھے سفتجہ سے نکالے یا سفتجہ سے نہ نکالے بس راستے کے خطرے کو دور کرنے کے لئے جو بھی قرض دیا گیا جائے اس کا نام ہی کیا رکھ دیا گیا سفتجہ سم مشاہ فیل اقراض پھر یہ شائع ہو گیا کس کے اندر قرض دینے میں لسقوط خطر طریق جو وہ قرض دینا کس کے لئے ہو راستے کے خطرے کو ساقت کرنے کے لئے چلیے بس منہ حالہ والمرام اللہ عالم حقیقت الکلام موسیقی